جنتی تیسوں باب اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ جس بات کا خداون نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد خداون کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے اہد کو نہ توڑے بلکہ جو کچھ اس کے موں سے نکلا ہے اسے پورا کرے اور اگر کوئی عورت خداون کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہے سن کر چپ ہو رہے تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں کائم رہیں گے لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہے کائم نہیں رہے گا اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا کیونکہ اس کے باپ نے اسے اجازت نہیں دی اور اگر کسی آدمی سے اس کی نسبت ہو جائے حالانکہ اس کی منتیں یا مو کی نکلی ہوئی بات جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہے اب تک پوری نہ ہوئی ہو اور اس کا آدمی یہ حال سن کر اس دن اس سے کچھ نہ کہے تو اس کی منتیں کائم رہیں گی اور جو باتیں اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہیں وہ بھی کائم رہیں گی لیکن اگر اس کا آدمی جس دن یہ سب سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس نے گویا اس عورت کی منت کو اور اس کے مو کی نکلی ہوئی بات کو جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی تھی توڑ دیا اور خداوند اس عورت کو معزور رکھے گا پر بیوہ اور متعلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں کائم رہیں گی اور اگر اس نے اپنے شوہر کے گھر ہوتے ہوئے کچھ منت مانی یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائی ہو اور اس کا شوہر یہ حال سن کر خاموش رہا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو تو اس کی منتیں اور سب فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے کائم رہیں گے پر اگر اس کے شوہر نے جس دن یہ سب سنا اسی دن اسے باتل ٹھہرائیا ہو تو جو کچھ اس عورت کے موں سے اس کی منتیں اور ٹھہرائے ہوئے فرض کے بارے میں نکلا ہے وہ قائم نہیں رہے گا اس کے شوہر نے ان کو توڑ ڈالا ہے اور خداوند اس عورت کو معزور رکھے گا اس کی ہر منت کو اور اپنی جان کو دکھ دینے کی ہر قسم کی اس کا شوہر چاہے تو قائم رکھے یا اگر چاہے تو باطل ٹھہرائے پر اگر اس کا شوہر روز بروز خاموش ہی رہے تو وہ گویا اس کی سب منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرضوں کو قائم کر دیتا ہے اس نے ان کو قائم یوں کیا کہ جس دن سے سب سنا وہ خاموش ہی رہا پر اگر وہ ان کو سن کر بعد میں ان کو باطل ٹھہرائے تو وہ اس عورت کا گناہ اٹھائے گا شوہر اور بیوی کے درمیان اور باپ بیٹی کے درمیان جب بیٹی نوجوانی کے ایام میں باپ کے گھر ہو انہی آئین کا حکم خداون نے موسیٰ کو دیا